موسیقی اجماؤں کا سمادھان نہیں کیا جا رہا ہے حق ادھکاروں کے لیے آباز اٹھانے پر فرجی مقدمے بنا کر لاتھی چارج کر کسانوں کو جیل بھیجا جا رہا ہے جس کے قطعی برداش نہیں کیا جائے گا اور تینوں پرادی کرنوں کے آندولن رت کسانوں کو ایک جھٹ ہو کر جنپد نے ایک بڑا جن آندولن کھڑا کیا جائے گا اس دوران انہوں نے کہا کہ مزدور سنگٹھن سی ٹو ہمیشہ مزدور کسان اقتا کا سمائیتی رہا ہے اور سنگٹھن کسانوں کے آندولن کا ہمیشہ سمرتھن کرتا رہا ہے آج بھی کر رہا ہے اور آگے بھی کرتا رہے گا اور کسانوں کے سنگرس میں ان کے ساتھ خڑا رہے گا آٹھ دن سے لگاتا ہے دھرنے کا بیٹھے ہیں اسی طرح گیٹر میڈا پرادی کرن پر کسان اپنے حق کے لیے آج پورے دو مہینے ہو گئے آنے ساتھ دن آج پورے ہو گئے کسانوں کی جائز مانگے ہیں حقی لڑائی ہیں اور یہ آندولن جو اس طرح کے روپ لیتے جا رہے ہیں یہ اس لیے اس طرح کے آندولن بنے ہیں کہ پرادی کرنے اپنا وشواس ہویا ہے کسانوں کے ساتھ وشواس دھاک کیا ہے ان کی جائز مانگوں کا سمدھان نہیں کیا ہے آپ تمام ساتھی پیچھے بھی ایک لنبا سنگرس نیڑا تھکٹی پہ آپ نے اس کیا ہے اور لیکن سمجھو کہ اور سمجھتاو کا سمجھان سمپورتہ میں کرنے کے آنسواسن کے بعد آپ نے اپنے آندولن کو سمجھت کیا لیکن ہمارا دل باگ کیا ہے کہ سالوں بھی جانے کے بعد بھی جن مددوں پہ ہمیں شہمتی وقت کی وہ مددے آج بھی جوکے تو بنے ہوئے یہی حالات نیڑا کے کسانوں کے ہیں یہی حالات یمنا پرادکرن کے کسانوں کے بھی ہیں تینوں پرادکرن کے اندر کسانوں کا جبدہ سو سر ہے کسانوں کی جمینیں لی گئی جمینہ پہ نا تو چیت ماؤجہ ملا بینا بیاپک سروے کیے جمین کا حدیگرن کیا گیا بنی ہوئی آبادیوں کو بھی حدیگرن کر لیا گیا جن کے بیواد آج تک قائم ہے چالیس پچاس سال ہوگے لوگ اپنی آبادیوں کو بچانے کے لیے زوجوج رہے ہیں آئے دن پرادکرن کا بولڈوزر ہمارے بنے ہوئے مکانوں کو دھوست کرنے کے لیے بہتتا ہے کئی جیگرے دھوست کر دیے جاتے ہیں جمینوں کو لیتے سمیہ سرکار نے اور پرادکرن نے جو آسواسن دیے اور جو کانون میں بھی پراؤدان ہے ان تمام پراؤدانوں کو ان تمام آسواسن کو سرکاروں میں چاہے کبھی بھی سرکار رہی ہو اور پرادکرن نے ان تمام آسواسن اور پراؤدانوں کو لاغو نہیں کیا آج حالات یہ ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے روز پرادکرن کے چکر لگاتے ہیں پرادکرن کے اندر کسان کی سنوائیں نہیں ہیں روز کسان اوپھٹی آئے گا کل کا آسواسن لے کر کے پھر اگلے دن آئے گا ساگر یہی چکر چلتا رہتا ہے تو یہ تمام جو حالاتے سے اوپ کر ایک واپک بڑے آندروں کی طرف جو ہمارا چھت کا کسان بڑھا ہے اس طرح آپ تمام ساتھی دوسری بار اس حیصلے کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں کہ آسواسن نہیں ہمیں ٹھوس نتیجے چاہیے جو باتیں تے ہوئی ہیں وہ لاغو ہونی چاہیے تب ہی ہم اپنے اندرون کو جو اسماتے کی طرف دیکھے جائیں گے اسی طرح کے ایک نوڑا کے اندر جب اندرون شروع کیا کیونکہ لڑاتار ہم لوگ اندرون کر رہے تھے ہم اپنے کسان انہیں کو باز گیاپن دیے گئے وارت آئے ہوئی حل نہیں نکلا تو مجبور ہو کر کے رات دن کا اندرنا شروع ہوا اور کسانوں یہ تے کر کے بیٹھے جو بھی حالات بنے بینا ہم اپنے حق کو لیے یہاں سے نہیں جاتیں گے اور پرازی کرنا ہے اور پردیش کی سرکار میں کوئی ایسا حق کرنا نہیں ہے جو نہیں اپنایا ہو کسانوں کی یونیٹی کو توڑنے کے لیے کسانوں کے دھرنے کو اندرون کو سماک کرنے کے لیے جبکہ ہم سانتی پونک طریقے سے اپنے اندرون کو چلا رہے ہیں نہ کوئی توڑ پھوڑ ہوئی نہ کوئی حلصہ ہوئی اور کسانوں نے بار بار کہا کل آپ جیل بھیجنا چاہتے ہیں ہم جیل جانے کو تیار ہے چھے جو ان کو بڑی مہا پنچات ہوئی کسان پرسید کے ہمارے تمام زنیتت قائش آتیاں ہیں کچھ ماں پنچاک میں اسے داری کے لیے کہ اپنا سمطن دیا سامل ہوئے اور بھی تمام سنچن اور لازنیدک دلو کے لوگ بھی اس میں پنچاک میں آئے سانتی پون طریقے سے پانچ بھائیہ ہمزور سمطن ہوتا ہے پرادکین کی تو گیرہ بھائی ختم ہوتی ہے اور آپ کو رکھنے کے لیے جو لوگ وہاں بیٹھے تھے پرساسن نے پوری گہرہ بھائی کر کے کسانوں کو گرفتار کیا گرفتاری سے ہمارے لوگوں کو ڈھن نہیں تھا کیونکہ ہمارے لوگوں نے پہلے ہی کہہ کر لیا تھا کہ مجھے جانے کے لیے تیار ہے پولیس لائے میں جب کسانوں کو لے کر کے گئے دم نہیں ہے سرکار میں اور پرادکین میں اور پیہ کے پرساسن میں لگوں پانچ سو لوگ جس میں بڑی سنگیا میں مہلائے گی رات کو جس کو دیا سے سوٹنا ملی پوریس لائن پہنچے تھے اور اس بات کے لیے دھکا مکی ہوئی کہ آپ ہم کو بھی جیل بھیج دیجئے جیل جانے سے کوئی نہیں جڑا جیل ہم جائیں گے اس کے لیے جو ہے ہمارے ساتھیوں میں ہمارے کسان بھائیوں میں ہمارے ماتہ بینوں میں ہوڑ تھی کہ ہمیں بھیج دیجئے لیکن پرساسن کی اتنی حمد نہیں تھی کہ گرفتار کر کے سب کو جیل بھیج دے نہیں بھیجا جیل نہ بھیجنا پڑے اس کے لیے میں لازی چارج کر کے لوگوں کو پہنچے ہٹانا پڑا ہوں جتنے لوگ گرفتار کرتے ہیں وہ بھی سب جیل نہیں بھیجے ماتہ تیسیس لوگوں کو جو جیل بھیج کر انہوں نے پر نبوکی کی اور ساتھ انہوں نے سوکتا کہ جیل بھیجنے سے آدمی ختم ہو جائے گا لیکن وہ اس سے اگلے دن بڑی سنکھا میں کسانوں نے اپنے حق کے لیے آواز بلند کی اور پھر دوبارہ جہاں سے انہوں نے ہٹایا تو وہاں جا کر بیٹھ گئے اور آج بھی ملپوتی کے ساتھ وہاں بیٹھے ہیں کچھ باتشیت کے اکرم سلتے رہے اس بیچ میں لیکن ابھی بھی ملپوتی سلسلسل اپنے حق کے لیے ہواں لڑ رہے ہیں روز اتباروں میں اس میں سے وہ خبریں آ رہی کہ سمجھوتا ہو گیا سمجھوتا کہہ کیسے ہو جائے گا سمجھتے حل ہوں گے سمجھوتا جو لوگ آنطرم کر رہے ہیں جو نتات کر رہے ہیں اور سکی سہمتی کے بعد ہی سمجھوتا ہو گا تو باتشیت دور جسے جو چلتی رہتی ہے اسی کو آداب بنا کر کے آج ہو گیا آنکل ہو گیا ہے تو سب نہیں بڑ گیا تو ابھی باتشیت کے اکرسز میں ہے ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے نہ جے کے ساتھیوں کو کوئی جلدی ہے نہ دھنے کے بیٹھے ساتھیوں کو جلدی ہے کہ آج بہت سمجھتے ہو ہمارے سب کی یہ سمجھ ہے کہ جب تک ہمارے مدیوں کو کوئی جلدی نہیں کریں گے جے میں جو ساتھیوں نے بھی بہت ساک کہا ہے کہ آنطرم تک جاری رہے گا جب تک ہمارے مدیوں کو کوئی جلدی نہیں ہوگا ہمیں جے سے سٹھنے کے باتشیت ہے چل رہی ہے سمجھتے ہو گا سمجھتے ہو وہ پرچیت سے پہلے ہو پرچیت سے پہلے بھی سمجھتے ہو چکتا ہے وہ یہ پرچیت کے بعد بھی ہو پرچیت ہمارے یہ کوئی deadline نہیں ہے کہ پرچیت کو مکرمتری آرے تو اس سے پہلے ہمیں سمجھتا کرنا ہے ہماری کو کوئی پرانس مقتہ نہیں ہے ہماری پرانس مقتہ ہے کہ ہمارے مدیوں کا سمجھتا ہونا چاہیے کوئی دسا میں ہم آگے بڑھیں گے تب ہی ہم سمجھتے ایک طرف کوئی جائیں گے تب ہی کوئی سمجھتا ہو پائے گا تو در کے حالات یہ ہے اسی طرح اینٹی پیچی میں بھی آپ کے سنگلن کے نیتب میں ساتھی مصبوتی سے ساتھ ملڑ رہے ہیں یعنیہ پرانکن کے کسان وہ بھی اپنے حق کے لیے اتنے لڑ رہے ہیں تو پورے جنپت کے اندر کسانوں کے اندر جو جاگبتی آئی ہے کہ ہم لٹے ہیں پٹے ہیں اب اکٹا ہو کر کے کم سے کم اپنے حق لے لیں اپنے آنے والے بچوں کے بھوش کو سنہرہ بنا دے باقی جو مدے ہیں آپ تمام ساتھی جانتے ہیں زمینے گئی گاؤں کے حالات کیا ہے کتنا بکا سوا بکا سکے کیا وعدے کیے گئے بکا سکے ہوا گاؤں کے اندر کیا ستھی ہے کہ گاؤں بھی جو ہے پورا جرسلم بستی کی طرح بن کے جا رہے ہیں لوزگار سکھا یہ تمام چیزیں تو بہت بوسو دور ہیں سری ممیت کے ساتھ کہ آپ تمام ساتھی اپنے حق کے لیے اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے جب تک ہمارے حق اور ادکار ہمیں نہیں ملیں گے ہم اپنے سنگست کو جاری رکھیں گے مزدور سنگست کی آئے ٹو ہمیزہ کسان مزدور کی اتتا کا حمایت ہی رہا ہے کسانوں کے سنگست میں ہم لڑاتا سامل رہے ہیں ان کے تمام آنچوں کو ہم نے سمرتن کیا ہے پیچھے بھی کیا ہے آج ہم آپ کے ساتھ ہے اور آنے والے سمیمے بھی آپ کے ساتھ رہیں گے مزدور کی تانیب کا زندہ واد اکلاف زندہ